اسلام علیکم میرا نام شہزاد بخشاہ اور ہم MS Word 2007 کو سیکھ رہے تھے لازٹ ٹائم انسرٹ مینیو کو ڈسکرس کرتے ہوئے ہم نے دو چیزوں کو سکپ کیا تھا وہ تھا بک مارک اور کروس ریکرنس ان دو چیزوں کو ہی آج ڈسکرس کریں گے اس لیکچر میں اور اگر کوئی پرابلم ہو تو پھر اس پر آپ ڈسکرسن کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک میں نے ٹیکسٹ اوپن کیا ہوا ہے یہ ایک رینڈم ٹیکسٹ ہے میں نے کوئی بھی ٹیکسٹ بنایا ہے صرف آپ کو سنجھانے کے پرپس کے لیے کہ کیسے ان دو چیزوں پر استعمال کرنا ہے بک مارک کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ براؤزرز کے اندر بھی بک مارک کو ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا وہ پیج جس جگہ پر آپ وزٹ کر رہے ہیں آپ کے وہاں پر سیو جائے بک مارک کا بھی بیسیکلی اس ٹاکومنٹ کے اندر یہی پرپس ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ بہت بڑی بک کوئی لکھ رہے ہیں کوئی بہت بڑی کتاب آپ نے لکھی ہے اس کے پیجز بہت سارے ہیں ورڈز بہت سارے ہیں تو کسی ایک انفرمیشن کو فائن کرنا بار بار ڈھوننا درہ مشکل ہوتا ہے تو آپ سمپلی بک مارک کو جگہ جگہ پر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے فردر اس پر کام کرلیں بک مارک کیسے ایڈ کریں گے میرے پاس فرسٹ پیراگراف تھا آپ کنسلر کر لیں گے فرسٹ ہائیڈنگ تھی یہ فرسٹ ٹائٹل تھا تو اس کو میں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر بک مارک پر کلک کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے میں اس کو کوئی بھی بک مارک تو ہے وہ نیم دے دیتا ہوں میں سے کہتا ہوں فرسٹ یعنی کوئی بھی چیز ہے جو میں یہاں سے اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں پیرا ون یعنی پیراگراف ون ہے تو پیراگراف ون کے نام پر میں نے اسے ایڈ کر دی جب میں اسے ایڈ کروں گا اب یہ بک مارک جو ہے ایڈ ہو گیا اس کا یوز کیا ہے فنکشن کیا ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیں دوسرا اب یہ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ میری اپنی مرضی ہے کہ میں ایک ڈاکومنٹ میں کتنے بک مارک کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میں اپنی مرضی سے ڈیفائن کرتا ہوں اس کو میں پیرا 2 کا نام دے لیتا ہوں اور یہاں پہ تیسرا شروع ہو رہا ہے تو میں اسے بھی بک مارک کرتا ہوں اور میں اسے پیرا 3 کا نام دینے کے بعد ایڈ کر لیتا ہوں اسی طرح آگے بھی فردر اس کو میں کچھ نیم دے دیتا ہوں بک مارک کروں گا اور پیرا 4 سے چلا جاؤں گا اس طرح میں اس کے اور ڈاکومنٹ کے دوسرے پیج پر آ جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو بک مارک نیم دینے کے بعد میں کوئی بھی نیم دے سکتا ہوں پیرا سیون کے نام سے اسے ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کو میں ہیڈنگ ون کے نام سے یا ہیڈنگ فور کے نام سے میں اسے نیم دے ہیڈ پور میں نے لکھتا ہے ہیڈنگ پور ہے آپ پورا نیم لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے آپ جو ہے وہ ہیڈنگ ہیڈ ٹو کے نام سے کوئی نیم دے دیں اب یہ ڈیفرنٹ بوک ماس کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر اور یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یہ پرنٹ جب آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں اس کے لئے کام نہیں کرتا اس وقت بوک ماس کا اپشن کام کرے گا جب بھی آپ سوفٹ کوپی کے فارم میں کسی بھی ڈاکومنٹ کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر یہ ڈاکومنٹ میں کسی کو سینڈ کروں تو وہ بھی بوک ماس کو دیکھ سکے گا اب ایک تو فنکشن بوک ماس کا یہ ہے جب بھی آپ ہوم مینیو پر آتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس فائنڈ کا اپشن اویلیبل ہوتا ہے جب آپ اس پر پلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو گوڈو کا سیکشن نظر آتا اور گوڈو میں آپ کسی بھی پیج پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں اسی طرح جب آپ بوک ماک پر یہاں پر یہ پیج ہے سیکشن ہے لائن ہے ڈیفرنٹ لائن پر جانا چاہ رہے ہیں لائن نمبر ڈالیں بوک ماک پر جانا چاہ رہے ہیں تو بوک ماک پر کلک کریں گے اور ڈاکومنٹ میں جتنے بھی بوک ماک بنے ہوئے تھے وہ آپ کے پاس نظر آیا ہے فار ایزمپل میں کہتا ہوں پیرا سیون پر مجھے جانا ہے گوڈو کروں گا اب یہاں پر پیرا سیون پر وہ آٹومیٹکلی خود پر خود آ گیا ہے ایک فائدہ تو بوک ماک کا یہ تھا دوسرا فائدہ بوک ماک کا آپ کو اس وقت نظر آئے گا جب آپ یہ کروس ریفرنس کرتے ہیں کروس ریفرنس کا مطلب بھی جیسے ہائیپر لنک کا ہم ٹیکسٹ ایڈٹ کرتے ہیں کوئی بھی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو کروس ریفرنس کا کام بھی بیسیکلی اسی پرپس کے لیے ہوگا ہے کروس ریفرنس کے دو شورٹکٹ ہوتے ہیں ایک انسرٹ مینیو میں لنکس میں آپ کو دکھائی دے گا دوسرا ریفرنسز کے اندر کیپشنز میں بھی کروس ریفرنس آپ کو دکھائی دیتا ہے اور دونوں بیسیکلی ایک ہی چیز ہوتے ہیں ایک ہی فنکشن ان کا فنکشن کیا ہے اس کو ڈسکس کر لے لیں فار ایڈیمپل آپ نے بہت ساری کاپیوں میں بکس میں دیکھا ہوگا جب بھی کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے اکثر اس کے اند میں پیرگراف کے اند میں دکھا ہوتا ہے سی پیج کوئی بھی پیج پہ ریفر کیا جاتا ہے یا دکھا ہوتا ہے سی فگر فگر کا نیم دیکھا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کراس ریفرنس کے لیے یعنی اب میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ پیج نمبر 2 کے اوپر دیکھیں یا پیج نمبر 3 کے اوپر دیکھیں تو ہم نے جب بھی کسی پیکچر کی طرف یا کسی پیج کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ٹیکس لکھتے تھے جیسے میں کہتا ہوں سی پیج 7 یا سی پیج 2 تو اب اگر کسی داکومنٹ میں چار پانچ سو پیجز ہیں تو میں کسی کو کہتا ہوں کہ 373 پیج کے اوپر چلے جاؤ ایک طریقہ تو یہ یہاں سے سکرول کرے گا اتنا سارا ٹائم اس میں لگے گا 371 پیجز پہ جانے پر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوٹو کرے گا اور پیج نمبر کو یہ اوپر چلا جائے گا کہ 373 پہ جاؤ اس میں بھی بہت سارا ٹائم لگتا ہے اگر اس سے بھی کام ٹائم اس کو چاہیے ٹائم سیونگ کرنا ہے تو میں اس 373 پیج کا جو ریفرنس ہے وہ یہیں پر انسٹ کر دوں گا اور کنٹرول کلک جیسے ہائیپر لنک کے اندر ہم کرتے ہیں اس پر کلک کروں گا تو ڈیریکٹلی اس پیج پر چلا جاؤں گا یہ بیسیکلی کراس ریفرنس کا پرپس اب فار ایکزمپل یہاں پہ مجھے کراس ریفرنس کسی چیز کا ایڈ کرنا ہے تو میں نے کہا سی پیج آگے نمبر نہیں دیا کراس ریفرنس پر میں چلا جاتا ہوں اب میں نے نمبر آئیٹم دیکھنا ہے چونکہ پورے پیرگراف کے اندر یا پورے اس ڈاکومنٹ کے اندر نمبر آئیٹم کوئی نہیں ہے یعنی اگر 123 values کسی جگہ پر heading سے ساتھی جاتی تو یہاں پر مجھے شہو رہے ہوتے یہاں پر نہیں heading اس طرح سے اس میں available نہیں ہے چونکہ میں نے ایک random text کو اٹھایا لیکن bookmarks ہم نے کچھ یہاں پر add کیے تھے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب for example جب آپ نے کسی bookmark اس جگہ پر میں نے آگے کسی bookmark کا reference دینا یعنی کسی خاص paragraph کا کسی خاص text کا reference دینا ہے جیسے میں heading 4 کا reference دینا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے head 4 کو directly insert بھی کر سکتا ہوں لیکن اس کے بعد یہاں پر مجھے insert reference to پوچھ رہا ہے کہ bookmark text چاہیے آپ کو یعنی اس وقت جو bookmark کا text ہے اس کا جو نام ہے اس جگہ پر آپ کو یہ نام لکھا ہوا نظر آئے یا آپ کو جس page کی اوپر heading 4 ہے وہ page number نظر آئے یا paragraph number یعنی اس کا جو paragraph number ہے وہ آپ کو دکھائی دے اس جگہ پر تو different چیزیں آپ جو ہیں وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں یا above below above below اس لیے ہوتا ہے کہ paragraph جو ہے page number یہ بعد میں آئے گا یہ اس سے پہلے گزر گیا چونکہ ابھی تو یہ پہلا paragraph ہے تو ظاہر اس سے بعد میں ہی آئے گا تو میں let suppose وہ یہاں سے page number کو select کر لیتا ہوں اور مجھے heading 4 کو select کرنا تھا میں اسے یہاں پہ insert کر لیتا ہوں اب یہ page 2 insert ہو چکا ہے یہاں پہ اور میں اسے close کر لیتا ہوں اب page 2 اس نے automatically insert کیا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ heading 4 جو ہے وہ page 2 کی اوپر ہی available ہے اب میں اگر یہاں پہ mouse کے cursor کو لے کر آتا ہوں تو اس کے اوپر آپ کو ایک link بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس link کو جب آپ control پریس کریں گے تو directly اس page کی اوپر automatically لے کر چلے جائے گا یہ basically cross reference کا purpose اب for example میں اگر کوئی آگے کی طرف cross reference ڈالنا چاہ رہا ہوں اس جگہ پہ مجھے یہاں پہ کے لیے کوئی cross reference دینا ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک bookmark کو add کروں گا اس galleries کو اسے میں bookmark کی طور پر add کر لیتا ہوں اور اسے میں نام بھی دے لیتا ہوں gallery یعنی آپ first کیجئے کہ کوئی آپ کے پاس documents کے اندر different headings ہے آپ نے اسے add کر لیا جب آپ نے اسے add کیا اب واپس آپ جاتے ہیں اپنے paragraph میں اور یہاں پہ آپ نے کوئی reference دینا ہے آپ کہتے ہیں c page reference دینا چاہ رہے ہیں تو c page کر کے cross reference میں جائیں گے اس کے بعد gallery بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے page number بھی دیکھ رہا ہے ساری چیزیں جو ہے insert as hyperlink چونکہ hyperlink کے طور پر ہم نے ڈالنا ہے control click کریں تاکہ وہاں پر چلا جائے directly اگر آپ اسے hyperlink کے طور پر نہیں ڈالیں گے تو directly جو بھی آپ یہاں پہ insert کریں گے وہ insert ہوگا اور پھر وہ hyperlink کے طور پر کام نہیں کرے گا یعنی control plus click پر وہ کام نہیں کرے گا اب بگر page number یا paragraph number یا paragraph number no context یا full context for example میں paragraph number full context دے کر اسے یہاں پر insert کرتا ہوں اب یہ چکے page 0 ہے bookmark یہ میرے پاس اس پر کام نہیں کر رہا جہاں پر insert value دیتا ہوں پھر بھی یہ کام نہیں کر رہا page number ڈال کے اسے insert کرتا ہوں تو یہ page number 6 کی اوپر ہے یہ دو paragraph number جو ہیں اس پر جہاں سے کام نہیں کر رہے کیونکہ paragraph کو میں نے یہاں پر کوئی different numbering جو ہے وہ دیوئی نہیں ہے define ہی نہیں کی اس پر جہاں سے دونوں values جو ہیں zero zero میرے پاس آرہی تھی دکھائی نہیں دی رہی page number ہے اسی طرح bookmark text کو اگر میں دکھا دوں for example تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا c gallery جیسے میں نے دکھا تو c gallery کی جگہ پر آپ کو جو ہے automatically خود با خود دکھائی تھی رہی ہے c gallery کر دیا ہے اب چونکہ c galleries ہے تو اب ایک تو بندہ اگر یہاں پہ میں نے c gallery سے لکھا ہے تو بندہ خود سرچ آؤٹ کرے گا تو gallery word کو ڈھوننے میں بہت ٹائم لگے گا اتنے میں document میں gallery word کو کیسے سرچ کریں یہ اگر gallery ہے تو میں کونسی gallery کی طرف prefer کر رہا ہوں وہ بھی confirm نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے shortcut کہ یہاں پر وہ control plus click کرے گا اور میں نے جس gallery کا ذکر کیا تھا directly خود با خود میرا جو word 2007 ہے وہ خود با خود مجھے اس کی اوپر point out کر کے لے جائے تو بیسے کے لیے آج کی جو اس lecture کے اندر تھا وہ ہم نے سیکھا کہ کیسے bookmas کو بنا سکتے ہیں اور cross references کو کیسے add کر سکتے ہیں وہ خود ہی آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر کوئی problem ہے تو ویڈیو کو باہر دیکھیں یا آپ